ہر گھر ہر باغ ہر کھیت میں پائی جاتی ہے مکڑی چھوٹے بڑوں سب کو خوب ڈر آتی ہے مکڑی ہم سب کو اکثر مکڑی دکھائی دیتی ہے اور اسے دیکھ کر کئی مرد و عورت تو زور و شور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں مکڑی کا جالہ بھی سب کا دیکھا بھالا ہے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ ننام ننا جانور کیسے اپنا جالہ بناتا ہے اور پھر اس کے ذریعے شکار کرتا ہے اور یہ کہ مکڑی اپنے جالے میں خود کیوں نہیں پھنستی کیا مکڑی کو کھایا جاتا ہے کیا مکڑی زہریلی ہوتی ہے مکڑی کے لڑائی کے مقابلے کس ملک میں ہوتے ہیں کہاں مکڑی کو پالتو جانور کے طور پر رکھا جاتا ہے ان تمام سوالوں کے جوابات ملیں گے آپ کو آج اس ویڈیو میں تو آئیے جانتے ہیں مکڑی کا تعلق عالمِ حیوانات کے فائلم آرثروں پوڈا سے ہے اس کو ہشرات کی بجائے جماعتِ انکبہ میں رکھا جاتا ہے مکڑی کے جسم میں ریشم کی طرح کا مایا ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ جالہ بنتی ہے مکڑی کے جسم کے پچھلے حصے میں ریشم سازازہ کے چار جوڑے ہوتے ہیں انہیں کارکش کہتے ہیں جو ہی مایا ریشم مقصود سراخوں سے باہر نکلتا ہے ریشم کش ان امدہ دھاگوں کو بل دے دے کر موٹے دھاگوں میں بدل دیتے ہیں کچھ بلدار دھاگوں پر چپ چپے مادے کا لیپ ہوتا ہے مکڑی کے کئی طرح کے جالے ہوتے ہیں ایک جالہ بیزوی شکل کا ہوتا ہے یہ خاصہ عام ہے یہ جالہ تانگے کے پیئے کی ماند ہوتا ہے جس میں ارے یعنی ڈنڈے لگے ہوتے ہیں مکڑی پہلے ان ڈنڈا نما دھاگوں کو دونوں سروں سے مضبوطی کے ساتھ دراخت یا دیوار وغیرہ سے چپکاتی ہے اور محفوظ بناتی ہے پھر مکڑی جالے کا باقی ڈھانچہ مکمل کرتی ہے اور اس میں اروں کا اضافہ کرتی ہے آخر میں مکڑی ان اروں کے درمیان ایک بیزوی یا پیچدار لمبے دھاگے کا حلقہ بناتی ہے یہ پیچدار دھاگہ چپ چپا ہوتا ہے جس میں کیڑے پتنگے وغیرہ پھانس جاتے ہیں مکڑی اتیاد سے اپنے بنے ہوئے ان دھاگوں پر چلتی ہے جو خوشک ہوتے ہیں لیکن یہ اگر فسل جائے یا ان چپ چپے دھاگوں پر گر جائے تو ان میں نہیں بھستی کیونکہ اس کے جسم پر روغنی تہہ ہوتی ہے جو اسے وہاں چپکنے نہیں دیتی دنیا میں مختلف قسم کی مکڑیاں پائی جاتی ہیں پاکستان اور ہندوستان میں زہریلی مکڑیاں نہیں ہوتی بلکہ یہ ماحول دوست ہیں جو حشرات الارض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہیں برازیل میں ایک ایسی مکڑی پائی جاتی ہے جو انتہائی زہریلی ہے یہ مکڑی اگر کسی کو کٹ لے اور پندرہ منٹ تک اسے فسٹیڈ نہ ملے تو موت واقع ہو جاتی ہے جاپان میں مکڑیوں کو خصوصی اہمیت ہے وہاں مکڑیوں کے میلے لگتے ہیں مکڑیوں کے درمیان لڑائی کے مقابلے ہوتے ہیں اور تارنتو نامی مکڑیوں کو پالتو جانوارک کے طور پر پالا بھی جاتا ہے اس مکڑی کا سائز تقریباً ایک فٹ تک ہوتا ہے اور عمر پچیس سال تک برازیل میں اس مکڑی کو کھایا بھی جاتا ہے اور گلیوں میں فرائی کر کے بیچا بھی جاتا ہے نئی تحقیق کے مطابق فصلوں کے اوپر ہونے والے زہریلی سپریز صحت کے لیے بہت نقصان دے ہیں تو ایسے میں ہشرات الارض کیڑے جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں مکڑیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لیے کھیتوں کے کناروں پر مکڑیوں کے لیے گھاس کے گھٹے رکھ دیا جاتے ہیں جہاں پہ مکڑیاں اپنا جالا بنتی ہیں اور ہشرات الارض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہیں اس سے نہ صرف فصلیں محفوظ رہتی ہیں بلکہ ان کو کھانے والے بھی محفوظ رہتی ہیں جی تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ